موسیقی 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 کی گھتاں پانچ اب دیکھیں نو ہے نو کے گھتاں تین کا باغ نو میں تین باغ تو نو کے ٹکڑے کتنے ہوئے تین انٹو تین اور اس تین انٹو تین کو ہم تین کی گھتاں دو بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں نے نو کی جگہ دیا تین کی گھتاں دو انٹو پھر چار اب چار میں کس کا باغ جائے گا دو کا کتنی بار جائے گا دو بار پھر دو کا ایک تو چار کے ٹکڑے ہوئے دو انٹو دو اور اس کو میں دو کی گھتاں دو بھی لکھ سکتا ہوں تو دو کی گھتاں دو اب دیکھیں یہاں پر اس کی خود کی گھتاں پر پہلے سے ہی تو گھتاں کی گھتاں ہم نے لکھ دی دو یہ ہم نے کر دیا اس کے سالے عبادی سنکھی تو آپ کو پتا ہے جب گھتاں کی گھتاں دے رکھی ہو تو ہم ان دونوں گھتاں کو کے آپس میں کیا کر دیتے ہیں گھونا کر دیں گے کیا کر دیں گے گھونا کر دیں گے تو ایک بار اوپر والے سنکھوں کو تاکو واپس پھر بیسے ہی لکھنا ہے دو انٹو تین کی گھتاں چار انٹو دو کی گھتاں پانچ بٹا تین کی گھتاں دو اپنی جگہ پہ انٹو دو دو کو دو سے گھونا کیا دو دونی چین یہ ہو گیا اب ہم نے تو سب سے پہلے شٹیٹ میں جو بات کی تھی گیا تو گھتاں کے بارے کہ اگر سنکھوں میں آدھار سمان ہو اور گھونا کا چین ہو تو گھتاں کے جو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے جو جاتی ہے آدھار سمان ہو بات کا چین ہو تو گھتاں کے گھٹ جاتی ہے تو یہاں اوپر دیکھیں پہلے دو اور دو یہاں بھی ہے تو آدھار دونوں ایک جیسے ہیں تو پہلے ہم کیا کریں گے ان دونوں آدھاروں کی گھتاں کو جوڑ دیں گے تو دیکھیں دو یہ ایک ہی ہے ایک پلس یہ کتنے ہے پانچ ایک پلس پانچ تو باقی سنکھیں ایک بار پھر اپنے جگہ پھر بیسی کی بیسی لکھ دی جائے بھی ہو گیا اب لیکے دو پانچ چلے کتنے ہو گئے چھے انٹو تین کی گتانگ چاہا تین کی گتانگ دو انٹو دو کی گتانگ چاہا یہ سنکھیں میں نے لکھ دی باقص اب دیکھیں بیسی لائن ہم بول دیں بٹا کیا مطلب ہوتا ہے بھاگ کا مطلب ہوتا ہے اس کا غرط ہوتا ہے بھاگ کا چیز تو عدار سمان ہو اور بھاگ ہو تو دونوں گتانگیں گھٹ جائے گی تو جو چھوٹی گتانگ ہے تو بڑی گتانگ کے طرف جا کے گھٹ جائے گی تو میں اس سوال کو اس طرف کر رہا ہوں تو یاد دیکھیں دو کی گتانگ چاہے تو دو کی گتانگ چھے مائنس چاہ بٹا اب تین کی گتانگ دو اور اوپر تین کی گتانگ چاہ یعنی اوپر اوپر والی گتانگ کے بڑی ہے تو ہم یہ لکھ دیں گے انٹو تین کی گتانگ چار مائنس دو تو دو چھے میں سے چار گیا دو بچ گیا پھر تین چار میں سے دو گیا دو بچ گیا یعنی ہمارا جو آنسر بچہ دو کی گتانگ دو انٹو تین کی گتانگ دو اب ہمیں سرل کرنا ہے تو ہمیں گرنہ گتانگ کو ہم کو کھول دے گئے تو دو کی گتانگ دو کا عرص ہو گیا دو انٹو دو تین کی گتانگ دو کا عرص ہو گیا تین انٹو دو اب ہم سب کی کیا کریں گے تو تین کو تین سے کرو تین اکم تین تین دونی چھے تین تیا نو نو اکم نو نو دونی اٹھار پھر اٹھارہ کو دو سے اٹھارہ ایکم اٹھارہ اٹھارہ دونی چھتی اور یہ آپ کا آنسر تو اس پرکار سے آپ کو ان سوالوں کو حل کرنا ہے پھر سوال نمبر دو اس میں لکھا ہے چار کی گتانک نو بٹا چار کی گتانک پانچ پھر انٹو کچن پھر پیچھے چار کی گتانک چھ اب آپ کو پتہ ہے کہ دبادار ایک جیسے ہوں اور با کچن ہوں تو گتانکے آپس میں جھٹ جاتی ہے اور گونہ کا چین ہو تو گتانکے جھٹ جاتی ہے تو پہلے با کچن ہے تو ہم پہلے گتانکوں کو رکھا دیں گے یعنی چار کی گتانک نو مائنس پانچ پیچھے والی سنکھے ایک وار اپنی جگہ پر اتر جائے گی چار کی گتانک چھتی چار اب نو میں سے کتنے گتانے پانچ پانچ کے بعد چھے ساتھ آٹھ نو اتنے بچنے چار بچنے انٹو چار کی گتانک چھے اب آدھار ایک جیسے ہو گیا اب مونا کا چین ہے تو گتانکے جوڑ دو چار کی گتانک چار انٹو چار پلس چھے سنکھا ہوگی چھے جا دس اور یہ آپ کا آنس تو یہ ہے گھات اور گتانک پر اداری سوال دو سوال ہے ان دونوں سوالوں کو اپنے کوپی میں نوٹ کیجی اور پھر انہیں سوال کرنے کا عبیاز کیجی دانے والان بچنےOK بچنے کتر بچنے کتر کو سوال효ی سوال بچنے نا اللہ sie